کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کولیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نسیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہے لی ہیں وہ چھکتے پھر ہیں یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آدھ رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں لیا قدل خان کا جست خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پانسی پر لٹکتی بھی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکرتا ہوا خون سے لبرز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پر چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ جمہوریت پر حمل ہے یہ پاکستان پر حمل ہے یہ پاکستان کے آئین پر حمل ہے نابر سپیکر صاحب اللہم اسللیلہ محمد وعالیه و periodNING سلام هو اللہ اللذی لا اله الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا اله الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّى وشركون هو اللہ الخالق البارئ المصبر له اسماء الحسنى یصبہ لہو ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے ہوں شوق آئے کرے شکار مجھے جناب سپیکر صاحب میرے محترم کلیگز بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں بہت سے راستے چیکیے اور آخر کار خیبر پختونخواہ ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملا اور میں آپ کے بیچ یہاں آ گیا آج سے دو سال یا دھائی سال پہلے محترم سپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے میں اس حیوان میں تھا لیکن وہاں تھا اکیلا تھا آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تندہ ہاتھ ہمیں انجمن میں اب یہاں میرے رازدان اور بھی ہیں سابزادہ صاحب بھی موجود ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ جی بات کیجئے بہت کچھ ہوا ہے رات کو چار پانچ منٹ دیجئے گا جی بتائیے شفقت صاحب اور ساتھ میں حمود بھائی اچھکزی صاحب بھی علماء کرام کنمانے مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جناس سپیکر صاحب جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سات بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کی چھوٹ بھی گئے پکڑ دکڑ چار جنے دیکھی ڈیت سیل دیکھے اڈیالا کا ڈیت سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا پشاور کا ڈیت سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کیلئے اپنے کاؤز کیلئے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھیں آپ نے تو لیڈر کی قربان ہی دی ہے آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا آپ بھی تکلیف سے گزریں لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے جناب سپیکر صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہیں چار گولیاں کھا کے آپ کا بھائی ہے نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیراعظم ہے میں نے شہباز شریف صاحب سے جب وہ یہاں تشریف فرما تھے دو مہینے پہلے یہی بات میں نے کی دی کہ شہباز صاحب آپ کا اور خان صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے لیکن بطور ایک کلیگ بطور آپ اس وقت پوزیشن لیڈر تھے آپ کو یہ بات کرنی چاہیی تھی کہ میرے سابق وزیراعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کولیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نسیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں وہ چھپتے پھر ہیں یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آدھ رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جزت خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پر لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبرز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پہ چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پہ حمل ہے یہ پاکستان پہ حمل ہے یہ پاکستان کے آئین پہ حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا آئین میں دیمان کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں پچیس کرون عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے امران خان کے ایک ادنا سپائی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوہ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ ارڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ ان پہ لگنا چاہئے کیونکہ کناب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بیزتی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ امران خان پہ نہیں یہ عامل ٹوگر پہ نہیں یہ شیخ وقاس پہ نہیں یہ ساب زیادہ حامد رضا پہ نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ شہید بن عزیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے آپ کی سیاست پہ ہے موسیقی 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 موسیقی